نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں دو زخمے نہیں جائیں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم وہ دو آنکھیں کون سی ہیں فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی کسی سرحد پر پہرا دیا کوئی ڈیوٹی کی کوئی خدمت کی راہ خدا میں جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں دو زخمے نہیں جائیں گی اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی جس سے خشیت آئی جو ڈر گیا پر ڈرہا اللہ کے آنسو فارسیل نہ ہو کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائیں وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا رکت انگیز دعا اور فلان کیا بات فلان کے بڑا رول آیا اور فلان میں بڑا درد تھا اور فلان کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب کی بلا رو ہی پڑے فارسیل نہ ہو چیزیں اداکاری نہ ہو اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو اور جب خشیت کے ساتھ وجود کامتا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سباب ہوں گے جب آپ کی روحوں کسی کی روح سے ملتی ہے تاب آنسو نکلتے ہیں جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے واقعی اقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جب مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے اللہ اکبر ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار وقام میرا دین دیتا ہے اللہ کے نبی نے the best لوگوں کی جب مثال بیان کی بہترین لوگوں کی مثال بیان کی تو نبی پاک فرماتے ہیں درمیزی کی حدیث ہے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے اس کے چہرے پر نہ مارے اسے بچ صورت نہ کہے اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے الہدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی الہدگی کرے